یوپی کے بہو بلی اتیق احمد کی پتنی نے سی ایم یوگی آدھتنات کو چٹھی لکھ کر پتی کی جان بچانے کی گوہار لگائی ہے ایک وقت ایسا تھا جب اتیق پوروانچل میں خوف کا دوسرا نام تھا خوف ایسا تھا کہ دس ججوں نے اس کے کیس کی سنوائی سے خود کو الگ کر لیا تھا اتیق احمد بھلے ہی گجرات کی سابرمتی جیل میں بند ہے لیکن حالی میں پریاغ راج میں ہوئے امیش پال مڈر کے چلتے وہ پھر سے چرچہ میں ہے دراصل پورو ودایق راجو پال کی ہتیہ کا امیش مک کے گواہ تھا اور اتیق احمد اور اس کا بھائی اشرف اس معاملے میں آروپی ہیں سال 1989 کی بات ہے الہاباد کی چکیہ کا رہنے والا ایک لڑکا دسویں کلاس میں فیل ہو گیا پتا فیروز احمد تانگا چلا کر پریوار چلاتے تھے اسی بھی سترہ سال کا اتیق احمد بدماشو کی سنگت میں پڑ گیا اب اس پر جلدی امیر بننے کی سنک سوار ہوتی ہے اسی کے چلتے لوٹ اپارن اور رنگداری وصول نے جیسی وارداتوں کو انجام دینے لگا اسی سال اتیق پر ہتیہ کا کیس درج ہوا اس سمائے الہاباد کے پرانے شہر میں چاند بابا کا خوف ہوا کرتا تھا پولیس اور راجنیتہ چاند بابا سے پریشان سے تھے ایسے میں اتیق احمد کو دونوں کا ساتھ ملا سات سالوں میں اتیق چاند بابا سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا لوٹ اپارن اور ہتیہ جیسی خوفناک وارداتوں کو لگاتار انجام دینے لگا جس اتیق کو پولیس نے شہدے رکھی تھی اب وہی اس کی آنکھ کی کرکری بن گیا اپرات کی دنیا میں اتیق اب بڑا نام بن چکا تھا سال انیس سو نواسی میں راجنیتی میں اترتا ہے اور شہر کی پسچمی سیٹ سے ویدان سبح چناؤ لڑنے کا اعلان کرتا ہے اس بار مقابلہ تھا چر پرتیدوندی چاند بابا سے ایسے میں گینگ وار تو ہونی ہی تھی اس میں بھی اتیق نے بازی مار لے اور اپنی دہشت کے چلتے چناؤ جیت گیا کچھ مہینوں بعد بیچ چوراہے پر دن دہارے چاند بابا کی ہتیا ہو گئی اب تو پورے پروانچل میں ابرادی اتیق کے نام کا بول بالا تھا سال انیس سو اگیان نبے اور انیس سو تیران نبے میں بھی اتیق نردل یہ چناؤ جیتا اور انیس سو پنچان نبے میں لکنو کے چرچت گیسٹ ہاؤس کانڈ میں بھی اتیق کا نام سامنے آیا سال انیس سو چھیان نبے میں سفا کی ٹکٹ پر ودایق بنا اور سال انیس سو ننان نبے میں اپنا دل کی ٹکٹ پر پرتاب گھر سے چناؤ لڑا اور ہار گیا پھر دوہزار دو میں اپنی پرانی لہباد پچھمی سیٹ سے پانچویں بار ودایق بنا اتیق احمد پر سو سے زیادہ اپرادک معاملے درج ہیں جن میں ہتیا ہتیا کی کوشش کٹنیپنگ رنگداری جیسے کیس ہیں اس کے اوپر انیس سو نواسی میں چاند بابا کی ہتیا دوہزار دو میں نسن کی ہتیا دوہزار چار میں مرلی منہور جوشی کے قریبی بی جے پی نیتا اشرف کی ہتیا دوہزار پانچ میں راجو پال کی ہتیا کا آروپ ہے لگاتار درج ہو رہے ہیں مقدموں کے قارن اس کے راج نیتک کریئر پر بھی فلسٹاپ لگنے لگا دوہزار بارہ کی یوپی ویدھان صبح چناؤ کے وقت عتیق احمد جیل میں ہی تھا سال دوہزار بارہ میں اس نے چناؤ لڑنے کے لیے علاہباد ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے ارضی دی حالانکہ ہائی کورٹ کے دس ججوں نے کیس کی سنوائی سے ہی خود کو الگ کر لیا گیارویں جج نے سنوائی کی اور عتیق احمد کو زمانت نہیں دیتا چناؤ میں عتیق احمد کی ہار ہوئی اسے راجو پال کی پتنی پوجا پال نے ہرا دیا تھا دوہزار چودہ کے لوگ صبح چناؤ میں بھی اس نے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر شراوستی سیٹ سے چناؤ لڑا لیکن بی جے پی کے ددن مشرا سے ہار گیا اس کے بعد دوہزار انیس کے عام چناؤ میں جیل سے ہی ورانسی سیٹ پر موڈی کے خلاف چناؤ لڑا اس بار پھر زمانت ضبط ہو گئی یوپی میں اپراد کی دنیا میں مقتار انساری ایک بڑا نام ہے اسے بہو بلی نیتا کے روپ میں جانا جاتا ہے مقتار لگاتار پانچ بار سے ودایق ہیں اور پچھلے اٹھارہ سالوں سے جیل میں بند ہیں اس پر مرڈر کیڈنیپنگ اور ایکسٹوشن جیسی وارداتوں میں چالیس سے زیادہ کیس درج ہیں اس کی دبنگئی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی چناؤ جیتا تھا اور اپنے گینگ کو بھی چلاتا ہے مقتار کا جنم یوپی کے گازی پرزلے میں ہوا تھا اس کے دادا انڈیا نیشنل کانگریس کے ادھکش رہے تو پتا کمیونیٹی نیتا تھے مقتار کچھ ہاتھر جیون سے ہی دبنگئی پسند تھی 1988 میں مقتار کا نام پہلی بار ہتیا کے ایک معاملے سے جڑا حالانکہ ثبوتوں کے آبھاؤں میں وہ پچھ نکلا اس کے بعد نبے کا دشک آتے آتے وہ زمین کے کاروبار اور ٹھیکوں کی وجہ سے پوروانچل میں اپرات کی دنیا میں اپنی پیٹ بنا چکا تھا سال 1996 میں مقتار نے پہلی بار راج نیتی کی دنیا میں قدم رکھا اور یوپی کی مو سیٹ سے ویدھان صبح کا چناؤ جیتا اس کے بعد پوروانچل میں مقتار کی توتی بولنے لگی جس کے بعد ایک دوسرے گینگسٹر بریجیش سنگھ نے مقتار کی کافلے پر حملہ کر آیا لیکن وہ بچ نکلا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتار انساری کی ہتیا کے لیے بریجیش سنگھ نے لمبو شرمہ کو چھے کروڑ لپے کی سپاری دی تھی اس کا کھلا سا لمبو شرمہ کی گرفتاری کے بعد ہوا تھا مقتار کا گرگا جنہ پندک جیل میں ہے بیتے پانچ سال میں مقتار کی چار سو کروڑ لپے سے زیادہ کی سمپتی کرک کی جا چکی ہے مقتار کی پتنی افسا انساری گینگسٹر ایکٹ کی جد میں آ چکی ہے تو سانسد بھائی افضل انساری پر بھی قانون کا شکنجہ قصہ ہے اس کے علاوہ پہلی بار ودایق چنا گیا مقتار کا بیٹا عباس لکنو کے آرم ایکٹ کے ایک معاملے میں جیل میں ہے